سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے دیکھیں یہ سال میں ایک بار آتی ہے اور ذہن میں نہیں فستی بھول جاتے ہیں اور امام صاحب بھی نماز کھڑی ہونے سے پہلے جماعت جاں کھڑی ہوتی اس سے تھوڑی در پہلے بتا بھی دیتے ہیں لیکن اتنی جلدی آدھی نہیں ہوتی اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسری کی طرف دیکھ دیکھ کر کے نماز کو مکمل کرتے ہیں ہلکی ہلکی آنکھیں چلتی رہتی ہیں کہ کون کتنے بار ہاتھ اٹھا رہا ہے کون رکو کر رہا ہے کب سجدہ ہو رہا ہے یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ دل لگی کے ساتھ نماز ادا ہی نہیں ہوئی اب دل لگی کے ساتھ نماز جب ہی ادا ہوگی جب خود یاد ہوگی جب یاد ہوگی تو دل لگی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہم اپنی نماز مکمل کر لیں گے یاد نہیں ہونے کی وجہ سے ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون کتنے بار ہاتھ اٹھا رہا ہے کون رکو کر رہا ہے بہرحال آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلے نیت کریے نیت کی میں نے دو رکاہت نماز واجب عید الفطر کی زائد چھے تقبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ ہاتھوں کو باندھ لیں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہاتھوں کو باندھ لیں اب سنا پڑھیں جو اور نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اب تین بار تقبیر کہی جائے گی یعنی کہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر لیکن یاد رہے اتنی آہستہ کہیں کہ برابر والے کے کانوں تک آباز نہ جائے صرف خود سن سکیں اللہ اکبر کہیں پہلی تقبیر ہاتھوں کو چھوڑ دیں دوسری بار بھی اللہ اکبر کہیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں تیسری بار میں باندھ لیں تیسری بار اللہ اکبر کہیں تو فوراں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اب امام صاحب رکو پڑھیں گے یعنی الحمدل شریف پڑھیں گے پھر کوئی قرآن پاک کی صورت ملائیں گے اس کے بعد رکو کریں گے اور نمازوں کی طرح سجدہ ہوگا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب دوسری رکعت کے لیے اب سنیے دوسری رکعت میں اب امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد تین تقبیریں کہیں گے تین تقبیریں کہیں گے اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے یعنی تینوں بار ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے یاد رہے جو پہلی رکعت تھی اس میں تیسری بار میں ہاتھوں کو باندھا تھا اب دوسری رکعت میں تینوں بار ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اب چوتھا کریں یعنی چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہے کہ رکو میں چلے جانا ہے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یعنی تین بار ہم نے اللہ اکبر کہا تھا ہاتھ ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں اب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ جو ہمارے لٹکے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہی حالت میں رکو کر لیں گے ہم رکو میں جائیں گے باقیدہ اور نمازوں کی طرح سجدہ بھی ہوگا اور نمازوں کی طرح مکمل کر لیں اس نماز کو یہ نماز مکمل ہوئی اب اس کے بعد سلام فیرنے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے خطبہ پڑھنے کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد آپ گلے ملیں دلی مبارک بات پیش کر دیں اور اللہ تعالی دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور اپنے پرائیوں سے سب سے محبت کے ساتھ مومن مومن بھائی گلے ملیں دلی کی مبارک بات یہ بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا مجھے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ابھی آپ نے چینل کو کر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی جانکاری آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں تو نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ تک وہ جانکاری پہنچ جائے اس لیے نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سیلیٹ کر کے رکھئے خدا حافظ